اور تیسرا امتحان جو قربادی کا پیش حیمہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحانوں کے اندر آزمایا لیکن قرآن ریل کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام انتحانوں کے اندر آتمہ سو پٹا سو نمبر لے کر اول پوزیشن حاصل کی اور آتمہ باقیفان مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح نمبر لینے کا حق تھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین اور اول پوزیشن کے اندر نمبر حاصل کیے انہی امتحانات میں سے لڑک پر کی عمر میں گھر ماں چھوڑ دینا مسئلہ توحیر بھی خاطر پھر اپنی قوم اور بیادری سے ٹکر لینا پھر مل کے بادشاہ کے سامنے رب کی توحیر کی خاطر سیسا پیلائی کی دیوار بن جادا پھر مسئلہ توحیر کی خاطر آگ تک میں جانے کے لیے عاملی طور پر تیار ہو جادا اور پھر آگ میں چلا جادا لیکن مسئلہ توحیر پر کوئی کمپرومائد اور بھیلہ پر اختیار نہ کرنا یہ بڑے انتحان تھے لیکن ایک آخر میں انتحان کہ جب حضرت عمرہیم علیہ السلام عمر ان کی 86 سال یا 120 سال کی عمر ہے جب بلکل بھوڑے ہو گئے سر کے بعد بھی صبح اور اسی طرح داڑی کے والدی سفیت بلکل بھڑھاتے کے اندر اور درے طرح ایک کچھ لیٹھ کر اپنے اندہ سے گواہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب حبلی من السالحین اے میری ضرورتوں کے بری کرنے والے راکو عربی زبان میں کہتے ہیں ضرورت کو بری کرنا اس لیے ماں باپ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے والدین پر نام فرماؤ جس طرح کہ یہ دونوں رب بیانی میرے رب بنے تھے بچمن کے اندر کیا مطلب ماں نے میری ضرورتیں بری کی گھر کے اندر اور باپ میں واحد سے لاکہ میری ضرورتوں کو بورا کیا تو رب کا مانا ضرورتوں کو بری کرنے والا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام پر قربانیہ کرنے والا لو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ وہ بھی ذرا چک کرتے آؤ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمائے کہ رب بھی اے میری ضرورتوں کو بری کرنے والے اے میری خالی دھولی کو بھرنے والے حضرت عبراہیم کا عقیدہ یہ تھا کہ ضرورتوں کو بری کرنے والا کھوٹی قسمتوں کو خری کرنے والا خالی دھولیاں بھرنے والا اولاد کی ضرورت کو پوری کرنے والا نہ کوئی تربار ہے نہ کوئی بزار ہے نہ کوئی زندہ ہو نہ کوئی مردہ بلکہ اولاد کی ضرورت ہو یا دنیا کی کوئی اوڑ حاجت ہو رب بھی ساری حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اقیلہ ہوئی اور اگر حضر بھی یا اللہ مفت میں دے غیبہ کمانہ ہوتا ہے بلا عباس کوئی چیز دے دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ضرورتوں کے پورے کرنے والے اے میرے رب خاملی مجھے موسک کے اندر دے یعنی یا اللہ میرا زور بھی کوئی نہیں میں مختارے کل بھی کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں پاہ رہا دے لڑھ لگی ہاں پہلے تم غم پرے رہا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کسی کو کوئی چیز دے دینا یہ رب کی اغائیت ہو اور کسی کو نہ دینا یہ رب کی اپنی ورزی ہوتی ہے حاملی یا اللہ موسک کے اندر دے یا اللہ میرا زور بھی کوئی نہیں یا اللہ میری طاقت بھی کوئی نہیں یا اللہ میرے پاس کوئی ایسی اصبات اور ایسی چیز بھی نہیں کہ جو میں تیری فدمت میں پیش کر کہ اس کے بدلے میں اوران کا سوال کروں یا اللہ موسک میں دے مجھے اور من اصطالحین یا اللہ ایسی اوران دے نہ جو دے ورنہ کون تو تھی برادری بھی تھی لیکن منت صالحین یا اللہ اولاد ایسی دینا جو لے اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے ابراہیم نے صرف مجھ سے مانگا اور رب بھی کہہ کر مانگا نہ کسی کا واسطہ دیا نہ کسی کا وسیلہ دیا رب بھی ڈریکت مانگا بغیر واسطے وسیلوں کے اپنی خالی جھولی پھیلا کر اور حال کا نظر استعمال کر کے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد چاہیے اور نیک اولاد ہو تو فرمایا پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو خوش قبلی دی ایسے بچے ہی حالیم ان بڑے سمر و کامول والا بڑا بردوار بچہ چونکہ ان کی دعا کے اندر ان کے سوال کے اندر منستانیین کا نظر تھا اس لیے پھر ہم نے فبشرناہ بغنا من خلیم فلما بلغا ما حسرائی علی حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جب ساتھ دوڑنے کی عمر کو پوچھا اور والدین کو محبت خصوصی والد کو محبت اپنی اولاد سے اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ اولی پکڑ کر ساتھ دوڑنے کی عمر کو پوچھتا ہے اس وقت محبت کی انتہا ہوتی ہے بچپن میں باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے تبیر طور پر والد کو کم ہوتی ہے لیکن جب بچہ دوڑنے کی عمر کو پوچھے اس وقت باپ کی محبت خورت کی ہوتی ہے شدت محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اب خود سوچئے کہ ایک آدمی نے لکپن کے اندر جوانی کے اندر رب کی توحید کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا ہو اور پھر اللہ کی توحید کی خاطر برادری سے محبت کی ہو رب کی توحید کی خاطر ملک کے بادشاہ سے ٹکر دی ہو رب کی توحید کی خاطر آج میں جانے کے لیے تیجار ہو جائے رب کی توحید کے لیے پوری دنیا کو چھوڑنے والا آدمی جب اس کو اولاد ملے اور اولاد بھی بڑھاپے میں ملے بڑھاپے کی اولاد ویسے بھی بڑی پیادی ہوتی ہے جب اللہ نے دیکھا کہ میرے ابراہیم نے بڑی بڑی قربانیاں دی میری توحید کے لیے مسئلہ کی خاطر سب کچھ قربان کیا لیکن اب حضرت ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ ہونے لگی محبت قروج پکڑ چکی محبت اب اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو ہر وقت اسماعیل ہی کا فیال رہتا ہے فَلَمَّا بَلَا مَا هُسَّعِيَا اب دڑھنے کی عمر پر اس وقت پہنچے تو کالا یا بنییا انی آراخِ المنامِ انی عزبہُتا فَنْزُرْ مَرْضَاتَرَ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خام میں دکھایا کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کر اپنی اولاد اپنے نختیں جگر کو کہتے ہیں یا بنییا اے میرے پیانے بیٹے اے میرے یا بنییا اب علماء جانتے ہیں کہ اس میں تصغیر ہے جس کے اندر محبت کی طرح اشارہ ہوتا ہے یا بنییا حضرت ابراہیم نے گویا تڑک کر کہا گویا محبت بھری اور ترستی ہوئی نگاہوں سے کہا یا بنییا اے مجھے اپنی جان سے پیانے بیٹے یا بنییا اے میرے نختیں جگر انی آراخِ المنامی انی عزبہُتا میں تیرے ساتھ محبت بھی بڑی کرتا ہوں مجھے تیرے ساتھ پیان بھی بہت زیادہ لیکن میں خواب میں دیکھتا ہوں اور نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے وہ خواب یہ ہے کہ انی عزبہوں کا میں تجھے زبا کر رہا ہوں فانظر مازا ترا بتا تیری کیا رائے ہیں بتا تیرا کیا مشورہ ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے یہ دن پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہیں زبا کروں یا نہ کروں نا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو زبا کرنا ہے لیکن فانظر مازا ترا بتا آپ کی کیا رائے ہیں پیان سے آو گے یا زبردستی لیتا یا کوئی اور طریقہ اختیار کروں زبا تو میں نے کرنا ہے فانظر مازا ترا اب حضرت اسپاہیل علیہ السلام لٹھتے ہیں کہ سکولوں کے بارے لیے فیضانِ نظر تھا یا کہ مطلب کی کرامت تھی سکھائے کہ اس نے اسمائیل کو آدھا بھی نظر حالانکہ مطلب کی کرامت کون سے سکول میں گئی حضرت اسمائیل علیہ السلام وہ صرف واردہ کی کردیت تھی اور نبی کا خون تھا تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا فانظر مازا ترا اب قرآن کہتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کیا کہا اور آج ان کا مولوی کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بابا پٹی لو ایک اپنی نظر پر اپنی آنکھوں پر بات لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے دیکھو کہ میں اپنی اولاد کی گردن پر جھوڑی رکھ رہا ہوں تم محبت کے اندر آ کر مجھے چھوڑ لو اور ایک میری نظر پر بات ایک مولوی کی آکوبر بات کہتے ہیں پٹی باندھو حالانکہ پٹی شٹی والے واقعی قرآن بلے بالکل جھوڑ جس طرح جھوڑ جس طرح ایک پندر ایک ہاتھ کا کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے کہ مولوی صاحب وہ کیڑا مولی ہے جہنی دھیر اپتے کھا گئے اس نے کہا کہ کیڑا مولی جہنی دھیر اپتے کھا گئے اس نے کہا مسئلہ قرآن میں جی اپنی صورت اللہ نظر کی کی ہے بھائی بولی ہے جو دھیر اپتے کھا گئے اس منبولسی صاحب سوچا چھائے سورے یوسف دیگر پہ اس نے کہا بھائی وہ مولوی نہیں تھا اللہ کا نبی تھا اور دھیر اپتے کھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور کھتے لانتا بھگاڑ اور خوادہ انہ بھی کوئی نہیں ہائی پوڑ اسی طرح ہے تو یہ جھوٹ بلکل سرسر سفید جھوٹ کے پٹی باندھو اور ہے تو جھوٹ لیکن اللہ رب العزت سال میں ایک مرتبہ اپنے حقیدے کا رت بھی کروا اب گویا کے مولوی کہنا کیا کہتا ہے ہے تو جھوٹ گویا مولوی کہنا چاہ رہا ہے کہ زندہ ابراہیم کی آنکھوں پر اگر تھوڑا سا پردہ آ جائے کپڑے کی صورت میں تو نیچے بڑا ہوا اسوائی نظر نائے اس لیے تو پٹی باندھ جاتی ہے کہ نیچے نقر نائے اور پورا سال کیا کہتے ہیں اوہ جی یہ دیوارہ یہ دیواریں کوئی آڑ نہیں ہیں اندر سے دیکھتے ہیں اوہ من و مٹی آجائے قبر کے اوپر نیچے سے دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں سلا آیا کھڑا اور یہاں پر خود رد کرتے ہیں کہ اگر زندہ ابراہیم کی آنکھوں پر چھوٹی سی پٹی آ جائے کپڑا آ جائے تو زندہ ابراہیم کو گویا کی نظر نہیں آتا تو مردے بھی کس طرح کمروں سے دیکھتے ہیں ہے تو جھوٹ اب قرآن نے جو لقشہ کہچا جو منظر کشی کی وہ قرآن کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل صرف پچھا گیا کہ فنز و رمادہ طرح بتا آپ کی کیا رائے ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے فرمایا یا آبا طفعل ما تو مر اے میرے والد محترم افعل ما تو مر جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا افعل کر گزریئے اور یا آبا طفعل اس طاق و فا سے ملایا گویا کہ یہاں پر اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب والد نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے قرآن اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے زیادہ اسماعیل زبا ہونے کے لیے دیا یعنی حضرت اسماعیل زبا ہونے کے لیے اتنا تیار تھا اتنا جلد باز تھا کہ حضرت ابراہیم کو بھی سوچ رہے ترتیب بنا رہے تھے مول بھی کہتا ہے کہ نہیں پٹی مان پٹی چھنٹی والی بات بالکل جوڑ قرآن نے کہا یا آبا طفعل مات امر اے میرے والد جو حکم دیا گیا فوراں کر گزریئے مشمنہ کی ضرورت کی نہیں پٹی والی تو بات ہی دور رہ گئی پوچھئے نہیں میرے والد کہیں دیر نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے کہ ابراہیم اب تو تیر ہو تکی رہنے لوگ دروانی اس لیے دیر نہ کیلئے فوراں کر دیئے اور ستاہی دونی انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میری فکر نہ کرنا میری نیشن نہ لینا میں میری لگوں کے اندر ابراہیم کا خون ہے میں نبی کی اولاد ہوں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے یعنی میری طرف سے نہ کوئی جدہ فضا ہوگا نہ کوئی چیخنا گھاڑنا ہوگا نہ کوئی ماتم اور نوہ ہوگا بلکہ میری طرف سے آپ صابرین میں سے پائیں گے اب قرآن کہنے فلمہ اسلامہ جس وقت دونوں تیار اسلامہ دونوں تیار باپ زبا کرنے کے لیے اور بیٹا زبا ہونے کے لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسمائیب کو لٹایا پیشانی کے بل اور لٹا کر جس وقت چھوڑی چلانے لگے لٹا دیا بیٹے کو اور چھوڑی چلا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَا دَيْنَا حُولُ اَنْ يَا عِبراہیم اِلْحَدْتِ عِبراہیم نے چھوڑی رکھی اور چلانے شروع کی ہم نے لدا دی ہم نے لدا دی لَا دَيْنَا حُولُ ہم نے ڈریکٹ پکا کہ کہیں دیل نہ ہو جائے اس لیے ڈریکٹ پکار کرنے اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کل سب تک کر رویا اے میرے عبراہیم آپ نے خواب کو سچا کر لیا ایک لفظ ہے عربی کے صادقہ تر رویا خواب سچا ہو گیا اور ایک لفظ ہے صدقتہ رویا تولے خواب کو سچا کی یہ بڑا فرق تھا صادقہ تر رویا عام امتحان ہوتا اللہ کہتے ہیں کوئی نجیم دیان پاس ہو گیا صادقہ تر رویا خواب سچا ہو گیا اور صدقتہ کا معنی ہے کام کو بڑا مشکل تھا کام کو نمکن تھا کوئی مولی ہوتا کوئی بیر ہوتا کوئی عام آدمی ہوتا وہ کوئی نہ کوئی ہیرہ بہانہ کرتا کوئی نہ کوئی توریا کرتا اور جان پھرانے کی کوشش کرتا لیکن صدقتہ اے میرے ابراہیم یہ آپ کی حمت ہے کہ آپ نے خواب کو سچا کر لیا ورادی حرمائیم کا قدالی کا نجزیل موسیلیم ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دل سے لیکی کرنے باتے ہیں یعنی الموسیلین جو دل سے لیکی کرے ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کیا مطلب ان کی اولاد کی گردنوں پر چوریا رکھوا دیتے ہیں نہیں مطلب یہ اندہ قدالی کا مجزیل موسیلیم جو اخلاص کے ساتھ اللہ حرف العزت کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر بس تیار ہو جائے پھر ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یعنی اسماعیل کو بھی بچا لیا اور اللہ راضی بھی ہو اندہ قدالی کا موسیلیم اسماعیل بھی زدہ بچ گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا جو دل سے نیکی کریں ہم اس کا مال بھی محفوظ کر دیتی ہیں اور اس سے راضی بھی ہو گیا مثلاً قربانی کا حکم ایک اکمی جان چھڑائے دیلے بہانے تراشے کہ قربانی سے میری جان چھوٹ جائے اندہ قدالی کا نیز موسیلیم دوسرا بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدے اور بیچارہ اللہ کے حکم پر سرے تسلیم خم کرتے ہوئے تیاد جب ہو جائے تو اندہ قدالی کا نیز موسیلیم اللہ اسے راضی بھی ہو جائیں گے اور ایل کے بعد جو پیسے اس کے قربانی پر خرچ ہوئے غائبانہ طریقے سے اللہ وہ پیسے بھی لٹا دے اسی طرح زکارہ کا مسئلہ جب کوئی بندہ زکارہ دیتا ہے جتنے احکامات ہیں تو اللہ حرمال عزت خوش بھی ہو جاتی ہے اس کا اموان بھی واپس کر دے لیکن اگر بندہ اللہ حرمال عزت کی احکامات پر عمل نہ کرے پھر ادھر اللہ بھی نراض اور این نا قدالی کا نیز موسیلیم کا برحق پھر اللہ پیسے موسیلیم عدالتوں کے اندر ڈاکٹروں پر بیواریوں پر مکانوات کے اندر پریشانیوں کے اندر کسی اور کسی صورت میں وہ پیسہ بھی نکل گیا اور اللہ بھی نراض ہو گیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرے پھر اِن نا قدالی کا نجز موسیلیم اللہ حضرت ابراہیم کی نیک دنی کو دیکھ کر اس کی دل سے نیکی کرنے کو دیکھ کر اللہ ابراہیم سے رضی بھی ہو گیا اور حضرت اسماعیل بھی بچ گیا اگر فرمایا اِن نا حالا لَوَ الْبَلَا الْمُبِين اے میرے ابراہیم یہ امتحان بہت سب اِن نا حالا لَوَ الْبَلَا الْمُبِين یہ امتحان بہت مشکل تھا اور عربی میں ویسے بھی بلا مشکل جب کوئی پیپر لیے جاتے ہیں ممتحن جب اس سے پوچھا گئے وہ کہتا ہے کہ پیپر بڑا آسان ہے اور سٹوڈنٹ کہتا ہے پیپر بڑا اوکھا ہے کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کلی جب سلیبس اور انہیں صاحب کے اندر سے ایک آدمی نے پیپر بنایا تو وہ کہتا ہے پیپر بڑا آسان تھا جو ان کا سلیبس تھا جو ان کا نساب تھا اسی کورس کے اندر سے میں نے پیپر تیار کیا لہذا پیپر آسان تھا اور دانگلہ کہتے ہیں کہ مشکل تھا کیونکہ ان کی تیاری حکمل نہیں ہوتی لیکن جب عمومت تہین کہے کہ انتحان اور پیپر بڑا مشکل تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیپر آؤٹ آف کورس میٹری کا سٹوڈنٹ ہو اور پیپر لیے جائے ایم ای لیول کا بی ای لیول کا تو اس وقت آؤٹ آف کورس اگر مطلب ہو تو ممتحیل کہتا ہے انہازہ رغوط بلاؤ مبین پیپر بڑا مشکل تھا آؤٹ آف کورس تھا لیکن قد زد تک پر دویا آؤٹ آف کورس ہونے کے باوجود اترا مشکل پیپر ہونے کے باوجود آپ نے سو بٹا سو نمبر لیے سلام علی عبار اللہ تعالی سکر نہیں فرمایا اب یہاں پر مونتحیل کہتا ہے کہ پیپر مشکل تھا اور واقعی اولاد گڑھا پر بھی ملنے بار جس آدمی کے ماں بھی گھر سے نکال دیں بنادری بھی مشکل ہو بادشاہ بھی اس کا مخالف ہو اور بڑھا کے مرس کو وراد ملے اور چلنے دوڑنے کی عمر میں ہو اس کی گردن پر جھوئی رکھیں یہ واقعی آؤٹ آف کورس پر اور ہوتی یا کرو تھا بہت بڑا امتیان تھا لیکن اللہ رب عزت نے حضرت عبراہیم کامیاب ہوئے فرمای وفر عمر کی زمین عظیم ہم نے حضرت عبراہیم کے ہاتھ میں چھوڑ چھوڑی تھی اور حضرت عبراہیم اب اسمائیل تو بچ گئے یہ چھوڑی بیسے لے جاتی تو تھوڑی سی انسٹ بی عزت ہی تھی مذرل ایک آدمی گھر سے تیار ہو کر نکلے کپڑے پہل کر میں فران جگر گھر ہوں اور گھڑی نکل ہو گھر آئے گھر آئے سناو کھائے ملی تو تھوڑی سیکھ ایک آدمی کو محسوس ہوتے گیا میرے تیاری بھی کی غصب بھی کیا فران بھی کیا لیکن آگے سے میرا وہ پروگرام مس ہو گیا تھوڑی سی اس میں انسٹ ہوتی ہے اب حضرت ابراہیم تیار رکھ کر گئے چھوڑی لے کر گئے اب اگر اس خائیر تو بچ گئے اللہ تعالی نے فرمایا وفدینا بی زمین عظیم ہم نے حضرت ابراہیم چھوڑی کی عزت کرتے ہوئے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی عظیم کے دو مالے وفدینا بی زمین عظیم بہت بڑی قربانی عظیم الجسہ یا عظیم المرتبہ یعنی وہ قربانی عظیم بہت بڑی تھی کیا مطلب رتبے کے اعتبار سے یا جسم کے اعتبار سے یعنی وہ گمبہ یا مینڈہ یا جو بھی جانور تھا بزمین عظیم وہ صحیح موٹا تھا ہماری طرح نہیں اس لئے اگمی خیر ہمیں تو حکمران انہیں کر ایسا دیا اور سارے برابر ہو گئے تو بار اگر آدمی کے پاس پیسے ہو ہمت ہو تو کوشش کرے بزمین عظیم قربانی ایسی لے جو صحیح موٹی ہر طرف سے پر ہو گوچ کے ساتھ بزمین عظیم یا دوسرا باندہ کہ ہم نے وہ قربانی دی جو بہت بڑی تھی یعنی کیامر تک لوگ اگر قربانیاں کرتے رہے حضرت عمرائیم علیہ السلام کی اس قربانی کا مقاملہ نہیں یعنی رتبے کے اندر وہ بہت بڑی تھی سلام على ابراہیم پھر بعد والوں میں اللہ نے یہ طریقہ رکھ دیا ٹیم برٹ جاتا ہو گیا تو انشاءاللہ یہاں سے اگر جنگے پر رمائیم